بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین کچھ عرصہ پہلے ہمارے سوپر سٹار جو ہیں شاید افریدی صاحب ان کے خلاف مقدمہ درجی ہوگا تھا اسلامباد راول پنڈی میں انہوں نے بھی ایک ایڈوٹائزنگ مہم حصہ لیا تھا اور اب جویش شیخ جو ہمارے فلم سٹار ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو گیا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمر چودری صاحب ان سے جانے کے آمر چودری صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جویش شیخ جو ہیں پاکستان کے بڑے نامور اداکار ہیں ان کے خلاف کس بنا پر مقدمہ اور کس تھانے میں ہوا ہے یہ سر تھانہ روات ہے وہاں پہ ان چار سو بیس کا مقدمہ ان کے پر درج ہوا ہے اس میں جو جن سی لیے گروپ کے لیے انہوں نے کی تھی اشتیار کیا تھا ان گروپ کے ممران بھی کافی سارے ملکان بھی بیچ میں شامل ہیں ملازمین بھی شامل ہیں کوئی ایڈوٹائزنگ ہے وہ ہوسنگ سرائٹی ہے یہ جی جی یہ انہوں نے ایک ٹاور بنانا تھا بیریئر ٹاؤن کے اندر وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو لوگ وہاں پہ انمیسٹ کریں یہ جو مدعی ہے امجد حسین اس کا کہنا ہے کہ میں نے جویش شیخ صاحب سے متاثر ہو کیونکہ ان کے اشتیار جو نا سب چینلز پہ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہی پیسے انمیسٹ کریں گے تو آپ کا قرآنہ شروع ہو جائے گا ماملہ یہ ہے کہ سر جی ابھی انہوں نے اس نے اس وہ بندہ جو نا کوسیوں کے جو یہ جو صوفوں کا کام بتانی یہ کرتا ہے جس نے جو مدعی ہے جی جی تو ابھی اس نے ساری زندگی کی جمع پہنچی آلخیات کروپ کو لے دی ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے ان کا دفتر ہے ڈی اے چے میں وہاں پہ یہ لوگ گئے ہیں مقدمہ نمبر دار جو ہے جی چھے سو پچیس پٹا چوبیس ٹاور کا نام بھی کوئی لکھا ہے بیچ میں ٹاور کا نام لکھا ہوا ہے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں سر جی اس میں مدعی کا یہ کہنا ہے جی کہ سوشل میڈیا پہ ہاں ایک اشتہار چلنا شروع ہوا جس سے وہ متاثر ہو اشتہار بیچ میں کون تھا جی جوے شیخ صاحب تھے جی اور اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ جو جوے شیخ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ جو جانزیب عالم صاحب ہیں چیر میں نے الحیات گروپ کے ٹھیک ہے ان سب نے اور بہت سارے بھی بیچ میں نام ہے اور ملازمین بھی اس نے ملازمین کا بھی نام دیا جی کہ ان سب سے ان کی اشتہار اتنا زبردست قسم کا تھا کہ وہ متاثر ہوا اور اس نے الحیات ہل ویو ٹاور ہل ویو ٹاور اس نے انہوں نے بنانا تھا جی بیریہ ٹاؤن راول پنڈی کے اندر کہ وہاں پہ آپ سرمایہ کاری کریں اور آپ کو مہانہ سات فیصد کرایا پہلے سے جویں سرمایہ کاری کریں گے رقم دیں گے تب ہی ملنا شروع ہو جائے گا اور سات فیصد یہ بنتا ہے تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپے آپ پچاس لاکھ جمع کروائیں گے آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کو کرایا ملنا شروع ہو جائے گا ابھی کام بھی نہیں شروع ہوا صرف پلاٹ تو یہ ٹاور والے سارے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں چاند ایک ہے جو ایسے نہیں کرتے بہت زیادہ تر وہ ایسی وارداتیں کرتے ہیں وہ جو ارسلان امید تھا گل برگ گرین میں اس نے بھی لوگوں کو ایسے لوٹا تھا پھر ٹرپل اے اسوسییٹس والوں نے جو لوگوں کو لوٹا اربوں ارپیکہ انہوں نے فراد کیا اور وہاں بھی انہوں نے شاید افریدی کے خلاف لوگوں نے پرچا کروایا وہ ہمک میں پرچا ہوا تھا تانہ ہمک جو ہے اس وہاں بھی اس مدعی کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے تو شاید افریدی سے متاثر ہو کہ ان کا فلیٹ خریدا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرادی ہیں لیکن سر سوچنے کی یہ بات ہے کہ جتنے بھی یہ ہماری کریکٹرز ہیں یا ہماری فلم سٹار ہیں یا ادھاکار ہیں ان کو کوئی بھی پیسے دے کہ کوئی بھی فرادیا گروپ کوئی بھی ان کو پیسے دے کہ یہ فوراں اپنا آم پبلیسیٹیوز میں تو بہت عرصے سے اس سوال کو اٹھا رہا ہوں دیکھیں ہمارے جو نوجوان کریکٹر ہیں نسیم حسن شاہ ان کی خدمات حاصل کر لیں فرادیا گروپ جو ہے جس کے اوپر ابھی آپریشن کیا روڈن انکلیو والوں نے میں تو کہتا رہا کہ پورے شہر میں انہوں نے اس کی نسیم شاہ کی تصویریں لگائیں کہ جی روڈن انکلیو کا افتتاح کر رہے ہیں روڈن انکلیو میں جناب علی انہوں نے یہ کر دیا ہے فلان کر دیا ہے اور سات لاکھ فائلیں روڈن انکلیو والے بیچ گئے اسی طریقے سے ایسی دو نمبر وارداتے ہیں نسیم حسن شاہ دیکھے ایک ابرتہ اور کرکٹر ہے اب اس کے خلاب بھی پرچا ہو جائے گا کیونکہ لوگوں نے اس سے متاثر تو ہوئے نے کہ یار اتنا بڑا پاکستان کا سوپر سٹار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی درہ کے لیکن سر جو میرے ذرائیں اس کے مطابق یہ آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بیچ میں شیئر ہوتا ہے کیونکہ یہ جب اتنے بڑے کوئی بھی فرادیا گروپ کوئی بھی چیز آتی ہے اس طرح کی وہاں پہ اس کی یہ پبلسیٹی کرتے ہیں اور ان کا بیچ میں شیئر ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں اتنی رقم ان کو دی جائے گی اور شیئر نہیں ہوتا وہ ایک فیس تیہ کر لیتے ہیں مثلا کروڑ ڈیڑ کروڑ اس میں یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ جی پچیس لاک تیس لاکھ ڈوانس دے رہے ہیں باقی چھے میں آواز اتنا دیں گے پھر چھے میں آواز اتنا دیں گے اب یہ دیکھیں نا کچھ پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے جو اداکار ہیں یہ جی ایف ایس جو ہے جس کو میں نے گرینڈ فراڈ سروسز کا نام دیا تھا اس میں ایک پاکستانی اداکار نے کام کیا اس کو میں نے فون کیا اور میں کہا یار ان کے پاس نا این او سی این ایل او پی آپ کی تصویریں ادھر لگی ہوئی ہیں لوگ آپ کا بولا بھالا چہرہ دیکھ کے ان سے خریداری کر رہے ہیں ایدرباز اس کا نام تھا اداکار گا تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں اس چیز کا پتہ مہگ ہے بھائی آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ ناصر بات جو ہیں ان کے پاس کو این او سی کو ایل او پی بغیرہ ہے بھی یا نہیں یا آپ کا چہرہ دکھا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اب جویش ایک جو ہیں وہ اچھے خاصے سوبر آدمی ہے پاکستان کے بہت اچھے اداکار رہے ہیں وہ ابھی تو پاکستان ابھی بھی ٹی وی ڈراموں میں آتے ہیں فلم انڈسٹری کا تو بٹھا ہی بیٹھ گیا لیکن یہ اب ان کو دیکھیں نا ان سے اداکاری کروائی گئی اب ان کو ملزم بنوا دیا انہوں نے اور دیکھیں چویش شیخ صاحب انڈیا کی فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنا لوہ بلکل آئیس کیا ابھی دیکھیں جو مدعی ہے لوہا یس نہیں ہوتا لوہا منوایا جاتا ہے منوایا گیا ہے جی ٹھیک ہے ابھی جو آہ امجد ہے اس نے کہا ہے جی کہ اپنی افیار کے اندر میں افیار کے پر بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا جی کہ جو انہوں نے میرے ایگریمنٹ کیا ایگریمنٹ سے میری بیوی ساتھ گئی پچاس لاکھ رپے کام نے چیک دیا چیک دے کے انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا وی اے پی گاڑی میں بٹھا کے بیریئر ٹاؤن لے گئے ہمیں وہ ہل بیو ٹاورز کی پوری ہمیں زمین دکھائی دکھا گئے انہوں نے سب اچھے لالچ دیا ہمیں اچھی چی باتیں کی واپس آ کے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ایگریمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنے سائن انگوٹھے نہیں کیے انہوں نے ایک سٹمپ لگا دی جس کا قانون کے اندر جنہاں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے تو انگوٹھے لگا دیئے اب یہ انگوٹھے لگا کے مطمئن ہوگے اور جازیب عالم صاحب جو چیر میں نے انہوں نے سٹمپ لگائی جی کہ کل ہم نے اس کے ساتھ فراڈ بھی کرنا ہے پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مہینہ پھرتے رہے دوسرا مہینہ پھرتے رہے پھر ہمیں وہ ڈیٹیں دیتے رہے جی کہ اگلے مہینے سے آپ کا قرآن شروع ہوگا اگلے مہینے سے پھر اس اس کا کہنا ہے جی کہ میں اور میری بیوی ان کے آفس میں گئے ڈی ایچ اے وہاں پہ گئے انہوں نے ہمیں قید کر لیا اپنے آفس میں ہمیں اصلہ بھی دکھایا تو پھر حفظ بیجا کی دفعات لگی نہیں لگی اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں صرف چار سو بیس لگی اس میں ان کو ارسلہ دکھایا گیا ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں گی ان کو حفظ بیجا میں رکھا گیا وہاں پہ اس کا کوئی دفعہ نہیں لگا تھکی ہے فی آر بلکل ایسی ہے اور وہ اس کا احمدہی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی وہ رام سے اپنا دفتر کھول گئے اور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی جن کو ملزم آپ نے کوئی جد جہود کی آپ لوگ کوئی بھاگے اس نے کہا یار ڈیڑھ مہینے بعد ایک مہینے بعد تو میری افی آر درج ہوئی ہے بہت ہے پیسے روڑ گئے میں تو انداز دوں جو افی آر بتا رہی ہے اس کے پیسے گئے کیونکہ پولیس والے جو ہیں وہ اگر انہوں نے پیسے اس کے ریکور کروانا ہوتے نا اس نے جو جو واقعات بتایا ہے کہ اس کو اب سے بیجا میں رکھا گیا اصلہ دکھایا گیا وہ ساری دفعات لگتی چار سو بیس لگا ہے چار سو بیس بھی جویش شیخ جویش شیخ تو ویسے گار بیٹھے بٹھائے زمانت کروالے گا لیکن آپ اس کا فالو اپ کیجئے کا عمر چودری صاحب جویش شیخ صاحب کا نمبر لیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے آپ ایک اچھے خاصے پاکستانی قوم کے اداکار ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ناصر بازوں کے ساتھ مل کے ایک ایڈویٹیزمنٹ مہم میں کام کیا چند لاکھ آپ کو ملے لوگ لوٹ گئے تو ان کا موقع بھی ضرور لیں شمشاد مانگٹ اور عمر چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ